اوکم شریع گری شاہن امام آئیڈیا فرینز تو آج ہم ایک لاب تارو ریڈنگ بنانے لگے ہیں اور یہ میں آپ کے اور آپ کے پارٹنر کی انرجیز کی اکارڈنگ بناوں گی یہ آپ سب سے پہلے میں آپ کی انرجیز دیکھوں گی پھر آپ کے پارٹنر کی طرف سے کیا میسیجز ہیں کیا لاب میسیجز ہیں وہ آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں and finally میں ڈیوائن گائیڈنس نکالوں گی فرینز سو اس کے حساب سے ریڈنگ کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلا یہ سن اور مون رائزنگ ہے جس کی انرجی جیسے میچ کریں آپ اپنے نام کے اکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں راشی کے اکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی کوئی کوئی سن سائن ہوتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے جس کی انرجی سے ہم بہت زیادہ میچ کرتے ہیں آپ اس کے اکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کوئی بھی میسیج کو زبردستی اپنے اوپر امپوز مت کرنا کیونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے سو جنرل ریڈنگ کے اکارڈنگ لینا اور دوسرا جب میں کارڈز نکالوں گی سو انرجیز ہو سکتا ہے ریورس ہوں کہ میں نے آپ کے پارٹنر کی نکالی ہے وہ آپ کی ہو اور جو آپ کی نکالی ہے کیونکہ انرجیز نکالتے وقت ریورس ہو جاتی ہیں تو اس لئے آپ کو جو ریزونیٹ کرے جو میچ کرے وہ دیکھنا پرسنل نمبر میں نے اوپر دیا ہے آپ اس پر کانٹاک کر سکتے ہیں اس پر میں ہی آویلیبل ہوں میں ہی بات کروں گی میں ہی ساری آپ کو ٹائم دوں گی یہ میرا پرسنل نمبر ہے only for tarot readings کوئی میڈییٹر کوئی بیچ میں نہیں ہے اس طرح کا مند میں بلکل مت ڈالنا کہ یہ کوئی فراؤڈ ہے یا سمبڑی کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دے گا اگر آپ کو ریڈنگ چاہیے اسی نمبر پر کانٹاک کرنا I will be there and I will respond اوکے سو فرنس ریڈنگ کو اسی پوزیٹیو نوٹ پر شروع کرتے ہیں جلدی سے سو پائیسیز راشتی آئیے دیکھتے ہیں فرنس کس انرجی میں ہے آپ اس لیوان ریلیشنشپ میں آپ کے انرجیز دیکھتے ہیں پائیسیز کی the towers high priestess queen of cups six of pentacles and ten of pentacles پائیسیز دیکھیں بہت ایک سٹرونگ آپ کا ریلیشنشپ میں جو یہ ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں break down ہویا ہے جو بہت بڑا ایک tiger moment آیا جس سے چیزیں بہت زیادہ ٹوٹ گئی ہیں است ویست ہو گئی ہیں آپ کو شاید اسے سنبھلنے میں شاید وقت لگ رہا ہے حالکہ آپ ابھی بھی بہت intuitively اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھیں آپ ابھی بھی چاہتے ہیں reconciliation ہو جائے میرا گھر پریوار دوبارہ بن جائے اگر آپ married ہیں یا committed تھے اس پرسن کے ساتھ دوبارہ سے آپ future دیکھتے ہیں queen of cups سے مجھے دیکھ رہا ہے آپ کی feelings میں کوئی کمی نہیں آئی بہت intuition اپنی use کر رہے ہیں کوئی ایسا جلدبازی میں کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھا رہے ہیں بہت دماغ کا استعمال کر رہے ہیں کوئی آپ نہیں چاہتے کہ frustration میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا decision لے لیں یا کچھ ایسا کر لیں اور شاید اسی وجہ سے آپ hanged بھی ہو گئے روک بھے گئے شاید آپ نے کیونکہ confusion میں آگئے میبھی آپ نے آپ کے مند میں اتنے feelings ہیں اتنا کچھ ہے بٹ ابھی آپ کچھ بھی دکھانا نہیں چاہتے آپ نے شاید اپنے سارے guards up کر لیے defensive ہو گئے ہیں آپ نے سوچا کہ ابھی فیلحال اگر چیزیں ایک دم خراب ہوئی ہیں مجھے کچھ ٹائم کے لئے رکھنا چاہیے کچھ ٹائم کے لئے wait کرنا چاہیے کچھ اس طریقے کی energies میں مجھے آپ نظر آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ ایک دم سے کچھ بھی کرنے کے mood میں نہیں ہیں ابھی آپ بلکل stuck ہیں یہ مجھے آپ کی Pisces energy دکھ رہی ہے سو اب میں دیکھتی ہوں کہ کیا آپ کے partner کیا سوچ رہے ہیں اگر ان کی general energies دیکھتے ہیں for partner of Pisces راشی سو اس love energy دکھا رہے ہیں کیا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں four of coins sun seven of wands three of wands and ace of wands Pisces آپ کی partner کہیں اس time بہت زیادہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میں کہاں ہوں میں تو نہیں دب گیا اس لڑائی جھگڑے میں کہاں ہوں میرے کام پہ اثر پڑا میری کسی طرح ایک balance آ جائے کہ صرف چہانے سے چیز نہیں ہوتی ہیں اس کے لئے beginning کرنی پڑتی ہے اس طریقے کی ان کی feelings دکھ رہی ہیں جس میں ایک beginning تو کرنی ہے ایک شروعات تو کرنی ہے لیکن وہ ہی ہے کہ balance آئے کہاں سے ایک طرف سے انہوں نے اتنا زیادہ ایک tower moment لے آئے اور دوسری طرف ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک new beginning ہو جائے گی تو خود کوئی نہیں انہیں سمجھ میں آرہا کہ ایک طرف سے تو خود اس relationship سے نکل گئے اور دوسری طرف سے انہیں ایسا لگ رہے کہ شید ایک new beginning ہو جائے تو وہ دونوں چیزوں میں جو وہ confusion والے محول میں وہ جی رہے ہیں اور انہیں خود ہی نہیں سمجھ آرہا اوپر سے آپ کو شید آٹیٹیوڈ بھی دکھاتے ہیں آپ سے آپ کو feelings دکھانی بھی کم ہو گئی ہیں اپنے ہر سمیں اپنے ہی زون میں رہتے ہیں بھئی میں ہی میں ہوں والے آٹیٹیوڈ وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل پائیں گی بیلنس تو لانا پڑے گا یا تو بلکل loving بن جائیں یا فر بلکل آٹیٹیوڈ دکھائیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے من میں فیل حال کے لئے اپنی طرف سے افرٹ کرنے ہیں پائیسیز کے پارٹنر کیا کہنا چاہتے ہیں کئی نہ کہیں آپ ان کو سکی اور فیل کر آتے ہیں ایک سرکشت محسوس کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ نے شاید اب تک ان کو اتنا اچھا فیل کرایا ہے پائیسیز آپ نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے ان اچھی فیلنگ ہیں فیلنگ تو اچھی ہیں لیکن اکڑ شاید ختم نہیں آئیے دیکھتے ہیں ڈیوائن گائیڈنس کیا ہے ڈیوائن کیا پائیسیز کو کچھ کہنا چاہتا ہے سو سٹیپ آؤٹ آف یار کمفر زون تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چیز بہت کمفر ٹیبل ہو گئی ہے یا ایک لیول میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہی صحیح ہے یہ ہی چلتے رہن دو تو اگر دیکھو گی کچھ رسک لے کے لائف میں چیزوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکلو بی بول دنیا کو یہی نہیں دکھا رہے کی ریالیٹی کیا ہے آپ خود کیا ہو تو لوگوں کو اپنی اصلیت دکھاؤ جو آپ exactly ہو جو آپ سچ میں ہو وہاں دنیا کو دکھانے کی کوشش کرو خود کو کچھ اور present مت کرو پائیسیز ٹھیک ہے سو hope پائیسیز اس لیو ریڈنگ میں آپ کو کچھ کلاریٹی آئی ہو کلیم کرنا انرجی کو مجھے بتانا کچھ میچ کیا ہو کومنٹ سبسکرائب کرنا اگر نہیں کیا ہے اب تک پرسنل ریڈنگ کے لئے کونٹاک کرنا اور نمبر اوپر فلیش ہو رہا ہے ملتی ہوں آپ کو اگلی ریڈنگ میں فرنس تب تک کے لئے بائے